بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ڈاکٹر صدریات سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و سلم آج کی جو ویڈیو ہے وہ میڈیکل انشورنس سے ریلیٹڈ ہے اور میں نے اصل میں اپنے تجربے میں کافی لوگوں کو میڈیکل انشورنس سے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کم از کم مزید لوگ اس پریشانی سے بچ سکیں اب آپ میں سے جو لوگ گلف سٹیٹس میں ہیں بالخصوص سعودی ریبیا میں ان کو یہ علم ہوگا کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے ایمپلائیز کو میڈیکل انشورنس بنا کے دینے کی مجاز ہوتی ہیں آپ کا جو ایچ آر ہے وہ یہ سب کام کرتا ہے کمپنی کا اب انشورنس دو قسم کی ہوتی ہے ایک کارپوریٹ گروپ پولیسی ہوتی ہے ایک انڈویجول پولیسی ہوتی ہے جب کمپنی اپنے ایمپلائیز کے لیے انشورنس بناتی ہے تو انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے کہ ایک فارم جنریٹ کرتی ہے اور وہ کمپنی کو دیا جاتا ہے اصل میں وہ فارم ہر انڈویجول ایمپلائیز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اور اس فارم میں ہوتا کیا ہے وہ ایک قسم کا ڈیکلیریشن فارم ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کی بیماریاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو پچھلے ایک سال میں کوئی ہسپیٹل ایڈمیشن تو نہیں ہوا آپ کو کوئی لیور ڈیزیز تو نہیں آپ کو کوئی آئی ڈیزیز تو نہیں آپ کو کوئی ہارٹ ڈیزیز تو نہیں وہ ایک سارے بقاعدہ بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے آگے یس نو یس نو لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہر ایک انڈویجول نے اس کو فیل کر کے نیچے سائن کرنے ہوتے ہیں اور پھر کمپنی اپنی سٹیمپ لگا کے اس کو انشورنس کمپنی کو واپس جمع کراتی ہے اور اس کے مطابق پالیسی بنائی جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایمپلائیز کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کچھ کمپنیز یہ فارم خود ہی فیل کر کے انشورنس کو جمع کرا دیتی ہے اور ایمپلائیز کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا اب پریشانی کیا ہوتی ہے اب مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے اور اس کی کمپنی نے انڈویجول پالیسی لی اور اس میں ڈیکلیئر نہیں کی ہارٹ ڈیزیز تو اب یہ بندہ جب اپنی ہارٹ ڈیزیز کی میڈیکیشنز لینے جائے گا یا کوئی خدا نہ خواستہ اسے چیسٹ پین ہوتا ہے یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی اسے ضرورت ہے تو وہ جب جائے گا تو اپروول جب ہاسپٹل بھیجے گا اپروول ریکویس تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی کہ اس بندے نے ہمیں پہلے ڈیکلیئر کیا ہی نہیں کہ اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو ہم اس کی کبریج نہیں کریں گے یہی مثال آپ لیور ڈیزیز کی لے لیں آئی ڈیزیز کی لے لیں مثال کے طور پر آپ کو سفید موتیا انشورنس بننے سے پہلے تھا آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا اب آپ اس کا آپریشن کروانا چاہتے ہیں آپ گئے انہوں نے اپروول بھیجا انشورنس وہ ریجیکٹ کر دے گا یہ کہہ کے کہ آپ نے اس کو پہلے ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا اب جو زیادہ تر پریشانیاں میں نے لوگوں میں دیکھی ہیں وہ یہی دیکھی ہے کہ کچھ فیمیلز ہیں وہ پریگننٹ ہے انشورنس بنی انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا انہوں نے اپروول بھیجا سیزیریان سیکشن کے لیے یا ڈیلیوری کے لیے وہ ریجیکٹ ہو گیا کہ انہوں نے پریگننسی جو ہے وہ ڈیکلیئر کی ہی نہیں تو کافی لوگوں کو میں نے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو سوچا آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کائنڈلی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کی بھی انشورنس جو نئی انشورنس بننے لگے تو اپنے ایچ آر سے ضرور رابطہ کریں پہلا سوال یہ کریں کہ کیا وہ گروپ انشورنس پالیسی ہے یا انڈیویجول انشورنس پالیسی ہے گروپ انشورنس میں ڈیکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر انڈیویجول پالیسی ہے تو ان کو کہیں کہ ہمارا ڈیکلیریشن فارم کدھر ہے اور وہ ڈیکلیریشن فارم پڑھ کے اس کو فل کریں جو جو بیماریاں ہیں اس کو یس کریں اور پھر وہ فارم جو ہے اپنی کمپنی کو دیں اور اس فارم کے حساب سے آپ کی انشورنس بننی چاہیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو جو بیماریاں آپ چاہتے ہیں کہ کورو وہ ہو اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیا جس کو شگر بلڈ پیشر ہے یا دمہ ہے یا کسی کو مثال کے طور پر کولیسٹرول ہو تو کیا وہ بھی بیماریاں ہیں تو نہیں اس کا جواب ہے نہیں بلڈ پیشر شگر دمہ کولیسٹرول یہ بیماریاں اس ڈیکلیریشن فارم میں منشن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیماریوں کو ڈیکلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو بلڈ پیشر شگر ہے اور آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی تو آپ کو پھر بھی ان دوائیوں وہ دوائیاں آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گی انشورنس میں لیکن مثال کے طور پر جو بیماری اس ڈیکلیریشن فارم میں لکھی ہوئی ہے اور آپ نے وہ ڈیکلیئر نہیں کی تو پھر آپ کو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ملے گا اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملے گی اس کی کوئی دوائیاں بھی نہیں ملیں گی جہاں یہ انشورنس کے بات ہو رہی ہے ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گے کچھ لوگوں کو انشورنس کے بینیفٹس کبھی نہیں پتا ہوتا اب مثال کے طور پر جیسے ڈیلیوری ہوئی بچے کی تو ڈیلیوری کے بعد بچے کو ایک مہینے تک ماں کی جو انشورنس ہے پالیسی ہے وہ ایک مہینے تک بچے کی عمر کی ایک مہینے تک اس کو کور کرتی ہے اور جیسے یہ بچہ تیس دن کا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی انشورنس بنانا ضروری ہے یہ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں تک پہنچے امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ پریشانی سے بھی بچیں گے دعا میں یاد رکھے گا اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ